اسلام علیکم زبیدہ ملکہ کی بکشش زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت خائدہ پہنچایا اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی اس نے پوچھا کہ زبیدہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا زبیدہ نے جواب دیا کہ رب العزت نے بکشش فرما دی خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا کیونکہ آپ نے مخلوق خدا کے لیے نہر زبیدہ بنوا کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا زبیدہ خاتون نے کہا کہ نہیں نہیں جب نہر والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا اگر خزانہ نہ ہوتا تو تم نہر کیسے بنواتی تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا عمل کیا زبیدہ نے کہا کہ میرے تو گھبرا گئی کہ اب کیا ہو بنے گا مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھ سے کہا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آیا کہ تم دستو خان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ کے ساتھ ازان کی آواز سنائی دی تمہارے ہاتھ میں لخمہ تھا اور سر سے ڈپٹہ سرکا ہوا تھا تم نے لخمہ کو واپس رکھا پہلے ڈپٹے کو ٹھیک کیا پھر لخمہ کھایا تم نے لخمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے عدب کی وجہ سے کی اس لئے ہم نے تمہاری مغفر فرما دی سبحان اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی جزا کرنا